ہندوستان کے ہر ایک چھتر میں اسی طرح کی پرستطی بنی ہے اور ہر ایک چھتر میں بھارت سرکار نے او جیل کے نام پر اوپن جرنل لائسنس کی پالیسی کے نام پر اس طرح سے ودیشی سامانوں کو بیچنے کی کھلی چھوٹ دی ہے ابھی تک ہمارے دیش میں کیا ہو رہا تھا کہ جو وستووں کا ونمائن ہے یا وستووں کا ویاپار ہے اس میں بھارت سرکار نے ودیشی کمپنیوں کو بلانا شروع کیا تھا پچھلے سات آٹھ ورشوں میں اوداری کرن کے نام پر اب امریکن اور یوروپین کمپنیاں یہ چاہتی ہیں کہ وستووں کے ساتھ ساتھ سیوہ کے چھتر میں بھی ہمارا دھنڈا بھارت میں بڑھے اور سیوہ کے چھتر میں بھارت میں امریکن اور یوروپین کمپنیوں کا دھنڈا بڑھانے کے لیے بھارت کوئے اوپر امریکن اور یوروپین کمپنیوں کا دباؤ آنا شروع ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کے اوپر اسی طرح کا دباؤ انیس سو چورانوے کے سال میں آیا تھا جب بھارت سرکار نے گیٹ قرار پر ہستاکشر کیے تھے دبلو ٹیو کے پرستاؤ کو سویکرتی دی تھی اور اسی سمیں بھارت سرکار کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ آپ نے وستووں کے چھتر میں تو بازار کو کھول دیا ودیشی کمپنیوں کے لیے اب سیوہ کے چھتر میں بھی بازار کو کھولیے ودیشی کمپنیوں کے لیے تو بھارت سرکار نے کیا کیا امریکہ کے اس دباؤ میں آ کر یوروپ کے دیشوں کے دباؤ میں آ کر انتراشتری مدرکوش اور وشو بینک جیسی ککھیات سنستاؤں کے دباؤ میں آ کر ہندوستان میں ایک ملہترا کمیٹی بنائی اور ملہترا کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ سیوہوں کے چھتر میں ودیشی کمپنیوں کو بھارت میں بلانے کے لیے ہم درواجہ کھولنا چاہتے ہیں آتے ہیں آپ بیمہ کے چھتر میں ودیشی کمپنیوں کو کیسے بلائی جائے اور کون سے راستے سے بلائی جائے اس کے لیے ریپورٹ تیار کریے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ ملہترا جیسے ویقتی نے ہندوستان میں رہتے ہوئے امریکی ایجنٹ کی طرح سے کام کیا اس دیش میں اور انہوں نے بھارت سرکار کو یہ راستہ بتانے کی کوشش کی کہ بیمہ کے چھتر میں کیسے ودیشی کمپنیوں کو بلائی جا سکتا ہے انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کی وہ ریپورٹ بھارت سرکار کو سوپی گئی اس ریپورٹ میں انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جس طرح سے بیمہ کے چھتر میں ہمارے دیش کی جو پبلک سیکٹر کی بڑی کمپنیاں ہیں لائی سی ہے جی آئی سی ہے ان کو ختم کرانا ہوگا اور ان کے اسطحان پر امریکن اور یوروپین کمپنیوں کو لانا ہوگا اور اس پرستاؤ کو بھارت سرکار نے سویکار کر کے پھر ہندوستان میں بیمہ کے چھتر میں نزی کرن کا پریاس پرائیوٹائیزیشن کا پریاس اور گلوبلائیزیشن کا پریاس شروع کیا آپ جانتے ہیں اور اس دیش کے راجنے تک گھٹنا کرم کے بارے میں آپ گمبیرتہ سے پڑھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے وچارتے ہوں گے ہمارے دیش کی ایک سرکار نے اس پر بہت ہی گمبیرتہ سے کام کیا کہ بیمہ کے چھتر میں ویدیشی کمپنیوں کو کیسے بلائی جائے اور بیمہ کے چھتر میں ویدیشی پونجی نویش کی چھوٹ کیسے دی جائے اور جس سمیں بھارت سرکار نے یہ پریاس شروع کیا تو اس سمیں ہمارے دیش کے ویتی منتری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا چیدنبرم چیدنبرم جیسے لوگ جب ویتی منتری بنتے ہیں ہندوستان میں تو ان سے یہی امید ہو سکتی ہے جو وہ کرتے رہے میں آپ کو ایک سچی گھٹنا بتاتا ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگ اس دیش میں ویتی منتری بنتے ہیں ایک بار چیدنبرم ویتی منتری ہوتے ہوئے لندن گئے اور لندن میں جا کر انہوں نے لندن کے کچھ بڑے بڑے پونجی پتیوں کے سامنے ایک بھاشن دیا اور اس بھاشن میں چیدنبرم مہودے نے لندن کے پونجی پتیوں کو کہا کہ آج سے کئی ورش پہلے ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت میں بلایا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کو لوٹا تھا اور دو سو ورشوں کے لیے ہندوستان کو گلام بنایا تھا میں آپ کو دوبارہ نمنتروں دینے کے لیے آیا ہوں آپ ہندوستان میں آئیے آپ ہندوستان میں آئیے میں نے ہندوستان کے سارے دروازے کھول دیئے ہیں آپ آئیے اور پورے ہندوستان کی سمپتی کو لوٹ کر لے جائیے اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑا انعام بھارت میں ملے گا مجھے شرم آتی ہے کہ ایسے چیدنبرم نام کے لوگ اس تیش میں ویتی منتری بن سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری کی پوری بفاداری امریکان اور یوروپین پونجی پتیوں کے ساتھ نبھاتے ہوئے ہندوستان میں ویدیشی جیما کمپنیوں کو بلانے کا راستہ بنانے کا پریاست کیا اور اس کا ایک بل تیار کر کے انہوں نے سنسد میں پیش کرنے کے لیے تیاری کی اس سمیں بہت اچھا ہوا کہ ہندوستان کی جو وپکشی پارٹیاں تھی انہوں نے اس ویدیشی کو پارٹ نہیں ہونے دینے کی قسم کھائی تھی اور وپکشی پارٹیوں نے ایک جھٹ ہو کر اس ویدیشی کو سرکار کے کسی بھی طاقت سے پارٹ نہیں ہونے دیں گے ایسا سنکلپ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت سرکار کو ویدیعک واپس لینا پڑا مجھے بہت خوشی ہوئی اس دن اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہندوستان کی تمام راجنیتک پارٹیوں نے اپنے بہت سارے انتر ویروہدوں کو باجو میں رکھ کر ایک راشتری اپرشن پر سمجھوتا کیا اور ویدیشی بیما کمپنیوں کو بھارت میں روکنے کے لیے ویدیعک کو پارٹ نہیں ہونے دیا لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات مجھے آج یہ ہو رہی ہے کہ جن راجنیتک پارٹیوں نے چیدم برم کے ویتی منتری ہونے کے سمجھ میں بیما چھیتر میں ویدیشی کمپنیوں کو گھسنے نہیں دینے کا ویدیعک پارٹ نہیں ہونے دیا تھا آج دربھاگے سے وہی راجنیتک پارٹیاں ہندوستان کے بیما چھیتر کا ویدیشی کرن کرنے کی تیاری کر رہی ہیں جن لوگوں نے جندگی بھر سودیشی کا نعرہ لگایا جنہوں نے جندگی بھر لوگوں کو سودیشی کا نعرہ لگا کر ووٹ بٹو رہا جنہوں نے جندگی بھر راشترواد کی بات کری جنہوں نے جندگی بھر سانسکرتک راشترواد کا نعرہ لگایا آج انہوں نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہندوستان کا بیما چھیتر ویدیشی کمپنیوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے یہ چیدمبرم نے جو کیا تھا اس سے بھی زیادہ افسوس کا کام اب بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار اس دیش میں کرنے جا رہی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی خراب کام اس دیش میں ہونے جا رہا ہے اور باقاعدہ کیا کیا ہے ان دیش کی سرکاروں نے کہ ایک طرف تو بی جے پی کی سرکار ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی سرکار ہے وہ بیما کے چھیتر میں ویدیشی کمپنیوں کو بلانے کی تیاری کر رہی ہے دوسری طرف کانگریس کی پارٹی نے بھارت سرکار کو پوری طرح سے سمرتن دینے کا فیصلہ کر لیا اب آپ جرہ دھیان پہ لیے کہ ایک طرف کانگریس پارٹی دوسری طرف نیشنل ڈیموکریٹک الائنس دونوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ بیما کے چھیتر میں ویدیشی کمپنیوں کو لانے کے لیے تیار ہیں اس کا مانے ہندوستان کے دو بڑے راجنے تک دلوں نے پورے ہندوستان کے ویدیشی کرن کا ابھیان شروع کر دیا ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے جندگی بھر سودیشی کا نعرہ لگایا اب وہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے اس سے بھی بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس سمیں جو کیندر میں سرکار چل رہی ہے اس سرکار میں تین ایسے بڑے منتری ہیں جنہوں نے ایک بار ہندوستان کے سودیشی کرن کا پریاست کیا تھا آپ یاد کریے انیس سو ستتر میں اس دیش میں جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تھی اس کے پردھان منتری تھے شری مرارجی بھائی دیسائی اس کے ویدیش منتری تھے شری اٹل بیہری واجپی اس سرکار کے ادیوگ منتری تھے شری جورج فرنانڈیز اس سرکار کے سوچنا اور پرسارن منتری تھے شری لالکرچن اڈوانی اور ان لوگوں نے انیس سو ستتر کی سرکار میں آنے کے بعد امریکن کمپنی کوکا کولا کو ہندوستان سے بھگایا تھا امریکن کمپنی آئی بی ایم کو ہندوستان سے بھگایا تھا امریکن کمپنی آئی سی ایل کو ہندوستان سے بھگایا تھا اور اس سمیں ان سب نے نعرہ لگایا تھا کہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہندوستان کا سودیشی کرن کرے گی اور ہم اس کے لیے وچن بدھ ہیں درباق کے آج ہمارے دیش کا یہ ہے کہ اس سرکار کے تینوں کے تینوں منتری آج کیندر سرکار میں پہلے سے زیادہ اونچے پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں شریمان اٹل بیاری باجپی جو ویدیش منتری ہوا کرتے تھے آج پردان منتری ہیں شری لالکرشنڈوانی جو پہلے سوچنا اور پرسارن منتری ہوا کرتے تھے وہ آج گرہ منتری ہیں شری جورج فرنانڈیز جو پہلے ادیوگ منتری ہوا کرتے تھے آج رکشہ منتری ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ ان تینوں کا پرموشن ہوا ہے اور پرموشن ہونے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ ہندوستان کا سودیشی کرن اور تیجی کے ساتھ کریں گے جب 1977 کی سرکار میں یہ چھوٹے منتری ہوا کرتے تھے تب انہوں نے امریکن کمپنیوں کو بھگایا تھا ہندوستان سے تو اب زیادہ بڑے منتری ہونے کے بعد جو زیادہ امریکن کمپنیوں کو بھگائیں گے ہندوستان سے ایسا میں سوچتا تھا لیکن میرا سوچنا غلط ثابت ہوا اور افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی یہی لوگ سب سے پوری طاقت لگا کر امریکن کمپنیوں کو بھارت میں بلانے کا کھیل کھیل رہے اور یہ میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے اور اس افسوس کا جو دوسرا گھٹنا کرم ہے وہ یہ کہ ایک طرف وسطوعوں کا باجار ودیشی کمپنیوں کے لیے کھولا انہوں نے پوری طرح سے آج ودیشی کمپنیاں چھا گئی ہیں ہندوستان کے بازار میں اسی ہزار کروڑ روپے کی سمپتی لوٹی جا رہی ہے پچھلے انیس تا اکیانوے سے جب سے اداری کرن کی نیتیاں شروع ہوئی ہیں ودیشی مال سستا بکنا شروع ہوا ہے او جیل کی پولیسی کے تحت ودیشی خادی تیل بیس روپے لیٹر کا ملتا ہے ہمارے دیش کا خادی تیل چالیس سے پہتالیس روپے لیٹر کا ہوتا ہے ودیشی لوہا سات ہزار روپے ٹن میں ہے سودیشی لوہا چودے ہزار روپے ٹن میں ہے ہر ودیشی مال سستا ہے سودیشی مال مہنگا ہے کیونکہ ودیشی مال پر ٹیکس بہت کم کر دیئے ہیں سرکاروں نے تو نتیجہ یہ نکلے ہیں کہ ہندوستان کی چالیس سے پچاس پرتشت چھوٹی چھوٹی فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں ہمارے دیش کی سمال اسکل انڈسٹری پر سب سے برا اثر پڑا ہے اس اوداری کرن اور جاگتک کرن کی نیتیوں کا ابھی تھوڑے دن پہلے میں گجرات گیا تھا اور احمد آباد میں میری ایک جاہر سبھا تھی اس سبھا کو کرنے کے بعد گجرات پردیش سرکار کے ایک ماننیہ منتری جی سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ راجی بھائی آپ بالکل سچ بولتے ہیں 1991 سے جب سے ودیشی مال سستا بکنا شروع ہوا گجرات سرکار نے ابھی ایک کمیشن بنایا تھا اس کمیشن نے ریپورٹ دیا ہے کہ پچاس ٹکا گجرات کے چھوٹے ادیوگ بند ہو چکے ہیں واپی میں تین ہزار سے زیادہ فیکٹرییاں بند پڑی ہیں واپی کے علاوہ احمد آباد میں پچاس سے پچپن ٹکا فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں سوراشتر میں پچپن سے ساٹھ ٹکا فیکٹرییاں بند ہوئی ہیں ابھی دو دن پہلے میں نے دیکھا کہ مہاراشتر کے مکہ منتری کا بیان تھا کہ ویدیشی کرن کے چلتے ادھاری کرن کے چلتے اس مہاراشتر کی پچاس سے ساٹھ ٹکا انڈسٹریز بند ہوئی ہیں کہ اندر سرکار خود مانتی ہے کہ جب سے ویدیشی کمپنیوں کا مال زیادہ بکنا شروع ہوا ہندوستان کے تین لاکھ ادیوگ پورے دیش میں بند ہوئے ہیں اور آٹھ کروڑ سے زیادہ مزدور بیکار ہوئے ہیں تو ابھی تک تو ہمارے دیش میں ادیوگ کے چھتر میں وستووں کے چھتر میں ویدیشی کمپنیاں آئیں تب ہندوستان کے تین لاکھ ادیوگ بند ہوگئے آٹھ کروڑ مزدور بیکار ہوگئے اب آپ جرہ کلپنا کریے کہ اگر بیما کے چھتر میں بینکنگ کے چھتر میں سواست کے چھتر میں سکھشا کے چھتر میں مانے ہمارے دیش کے پورے کے پورے سروس کے سیکٹر میں اگر ویدیشی کمپنیاں اسی طرح سے گستی چلی گئیں تب اس دیش میں بیروجگاری کا کیا ہوگا اور تب اس دیش میں پیسے کے باہر جانے کا ریشیو کیا ہوگا میں ابھی آتا تھا راستے میں بات کر رہا تھا اس ہندوستان کے بیما کے چھتر میں ویدیشی کمپنیاں کو آنے میں اس لیے لالا چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں جادہ پونجی نویش کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں کوئی ہائی ٹیک لانے کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں لاکر ہندوستان میں کوئی اسرٹس بنانے کی ضرورت نہیں یہ اکیلہ ایک اور ایک ایسا چھتر ہے جو بہت کم پونجی نویش سے کام شروع کرا سکتا ہے اور اسی چھتر میں ویاپار بہت بھینکر ہو سکتا ہے اور منافع بہت بھینکر ہو سکتے ہیں آپ تو سویم جانتے ہیں آپ لائی سی میں کام کرتے ہیں لائی سی جب شروع ہوا انیس سو چھپن میں بھارت میں تو پانچ کروڑ روپے کی پونجی سے یہ ویاپار شروع ہوا تھا اور پانچ کروڑ کی پونجی نویش کر کے بھارت سرکار نے جو لائیف انشورنس کارپوریشن بنایا آج اس میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا وشواس پردرشت کر کے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کی پونجی جمع کی ہوئی ہے اس بات کا ارث جرہ گہرائی سے سمجھئے کہ جو ویاپار ہمارے دیش میں پانچ کروڑ روپے سے شروع ہوا معنی پانچ کروڑ روپے کے انیشیل پیڈ اپ کیپٹل پر ایل آئی سی کا کام شروع ہوا اور آج اس ایل آئی سی کے پاس فنڈز کے روپ میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا وشواس پردرشت کرتے ہوئے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے دے رکھا ہے جو آپ کے پاس جمع ہے اس کا ارث یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے من میں بچت کرنے کی بڑی بھاری من میں سنکلپ شکتی ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ ہندوستانی آدمی بچت کرتا ہے اور اپنے کیے گئے خون پسینے کی کمائی کے بچت کو آپ کے پاس رکھتا ہے اور آپ بھی کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ اس راشوکے لئے بنے ہیں اور یہ راشوکے آپ کا ہے آپ اس راشوکے ہیں تو آپ کے پاس جو اس طرح کی بچت آتی ہے وہ آپ ہندوستان کے ہی وکاس کے کام میں لگاتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اسی ایل آئی سی نے ہندوستان کے وکاس کے کام میں ودیت کے چھیتر میں دس ہزار کروڑ روپے کا نویش کیا ہے اور اسی طرح سے پانی کے چھیتر میں مانے ہندوستان کے لوگوں کو پینے کا پانی اپلبد ہو اس کے لئے دس بارے ہزار کروڑ روپے کا پونجی نویش گرہ کے کام کے لئے ہاؤسنگ کے کام کے لئے میں کل ملا کر دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی ساماجک سیواؤں کو بڑھانے کے لئے ایل آئی سی نے لگ بگ پچیس سے تیس ہزار کروڑ روپے کا انویش منٹ ابھی تک کیا ہے مانے لوگوں کی کل جمع پونجی آپ کے پاس سوہ لاکھ کروڑ ہے اور وہی جو پونجی لوگ جمع کرتے ہیں اسی میں سے آپ نے اب تک لگ بگ تیس ہزار کروڑ روپے کا انویش منٹ کیا ہے جو دیش کے لوگوں کو سو ویدھائیں دینے کے لئے ہے ان کو بجلی کی سو ویدھائیں دینے کے لئے پانی کی سویدھائیں دینے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ لائی سی جیسے ہی کمپنیاں یا جی آئی سی جیسی کمپنیاں یا سرویس سیکٹر کی ہندوستانی کمپنیاں اسی دیش کے وکاس کے کام میں اپنا پیسہ لگاتی ہیں اور میں نے یہ بھی جانا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جتنا منافع کماتے ہیں اس میں سے صرف پانچ پرتشت بھارت سرکار کو جاتا ہے پنچانوے پرتشت منافع آپ کے جو پالیسی دھارک ہے انہی میں بٹ جاتا ہے تو جو کمپنیاں پنچانوے پرتشت اپنے منافع کا پونجی دھارکوں میں بٹوارہ کرتی ہوں ایسی کمپنیوں کے چھتر میں اگر ودیشیوں کو گسایا جائے گا تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا اس دیش کا جو مجھے سب سے بڑی چنتہ ہوتی ہے کہ بیما کے چھتر میں اگر ودیشی کمپنیوں کو گسایا بھارت سرکار نے تو ہمارے دیش کی جنتا کی یہ خون پسینے کی کمائی کی جو پونجی ہے جس کو ہم دومیسٹک سیونگز کہتے ہیں یہ دومیسٹک سیونگز ہندوستان کے لوگوں کی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے دربا کے سے یہ ساری کی ساری دومیسٹک سیونگز اگر ودیشیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تب ہندوستان کے وکاس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جن دیشوں نے بھی سچا وکاس کیا ہے وہ اپنے دیش کی گھرے لو بچت کو دھیان میں رکھ کر کیا ہے آپ دنیا کے کسی بھی وکست دیش کا ادھارن لیجئے جیسے چین کا ادھارن لیجئے چین نے آج تک پچاس سال میں جتنی بھی ترقی کی ہے اس ترقی میں سب سے بڑا یوگدان چین کے لوگوں کے گھرے لو بچت کا رہا ہے ڈومیسٹک سیونگز کا رہا ہے آج دنیا میں اگر کوئی ایک اور ایک دیش ایسا ہے جہاں پر ڈومیسٹک سیونگز سب سے زیادہ ہے تو اس کا نام ہے چین چین کا ایک سال کا جو سارا کا سارا جی ڈی پی ہوتا ہے جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا سارا کا سارا ان کا ویلی ہوتا ہے اس کا تھرٹی سکس پرسنٹ وہاں سیونگز ہوتی ہیں تو چونکہ انہوں نے اپنے جو اتپادن ہو رہا ہے پورے راشتر میں چین کے وہاں کی اتپادن کے چھتیس تکہ تک کے اس طرح تک انہوں نے گھرے لو بچت بنائی ہے اور اس بچت نے چین کا وکاس کرنے میں مہتوپور بھومی کا نبھائی ہے تو ہم ہندوستانی لوگوں کو یہ بات گمبیرتہ سے سمجھنی چاہیے کہ کل کو ہمیں بھی اگر سواولم بھی وکاس کرنا ہو سودیشی آدھارت وکاس کرنا ہو تو یہی گھرے لو بچت ہے جو ہمارے دیش کے کام میں آ سکتی ہے کوئی ویدیشی کمپنی ہمارا وکاس کرنے کے لیے نہیں آ سکتی ہم ہماری پونجی سے ہی اپنے دیش کا وکاس کر سکتے ہیں آپ جان لیجئے دنیا بھر کا نیم ہے کہ آپ کا گھر بنانے کے لیے کوئی ویدیشی نہیں آئے گا آپ کو اپنا گھر بنانا ہے تو اپنے ابکرم سے اپنی طاقت سے بنانا ہوگا یہ ویدیشی کمپنیاں جو آئیں گی وہ بھارت کا وکاس کرنے کے لیے نہیں آئیں گی یہ ویدیشی کمپنیاں آئیں گی وہ بھارت سے سمپتی لوٹ کر لے جانے کے لیے آئیں گی وہ بھارت کا وکاس کرنے نہیں آئیں گے وہ اپنا وکاس کرنے کے لیے اس دیش میں آئیں گے اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بیما کا چھتر اتنا لاب دینے والا چھتر ہے کہ بہت کم پونجی نویش پر اس میں اتنا بھینکر منافع ہو سکتا ہے آج لائی سی کا کل منافع سال کا تیس پینتیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے تو امریکن کمپنیوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پانچ کروڑ روپے کے پونجی نویش سے لائی سی نام کی کمپنی ہندوستان میں چالیس سال کے اندر اگر تیس تیس ہزار کروڑ روپے کا کل منافع کما سکتی ہے کل آئے اپنی دکھا سکتی ہے تو امریکن کمپنیاں اس شیطر میں اگر گز گئیں تو کتنے ہزار کروڑ روپے کا منافع ان کو ہو سکتا ہے اس درشتی سے امریکن اور یوروپین کمپنیاں ہندوستان میں گزنا چاہتی ہیں اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارے ہی دیش کے نیتا ان کو اس کام میں مدد کر رہے ہیں اور ہندوستان میں گھسانے کے لیے راستہ بنانے جا رہے ہیں اور سنسد میں ایک ایسا ودیعک لینے جا رہے ہیں جو ودیعک کے آدھار پر ہندوستان میں ودیشی بیما کمپنیوں کے لیے راستہ کھلے گا اور ودیشی لوٹ کا ایک نیا ادھیا اس دیش میں اور بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گا اس لیے یہ گمبیر بات ہے ہم سب کو سوچنے کے لیے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہم نے اگر پوری طاقت لگا کر اس طرح کی چیزوں کو نہیں روکا تو کل جانتے ہیں کیا ہوگا آج وہ بیما کے چھتر میں گھس رہے ہیں کل بینکوں کے چھتر میں گھسیں گے پھر سکشا کے چھتر میں گھسیں گے پھر سواست کے چھتر میں گھسیں گے پھر دکانداری کے چھتر میں بھی گھس جائیں گے پھر چھوٹی موٹی جتنی سیوائیں ہندوستان میں ہیں سب میں ودیشی گھس جائیں گے ایک طرف تو پونجی کے چھتر میں گھس چکے ہیں وہ شیئر بزار میں تو گھسی چکے ہیں ودیشی اب سیوہ کے چھتر میں گھسنے کی تیاری ہے بستووں کے چھتر میں سرکار ان کو گھسا ہی رہی ہے اور مجھے جو دکھ ہوتا ہے یہ باجانتے ہوئے کہ اگر یہ سارے کے سارے چھتر ودیشیوں کے ہاتھ میں ہی چلے جائیں گے تو ہم ہندوستانیوں کو پھر کیا کرنے کے لیے بچے گا یہ ہم سب کے لیے ایک گمبیر پرشن ہے اور یہ ہمارے اسٹیت سے جڑا ہوا پرشن ہے یہ ہمارے ہندوستان کے اسٹیت سے جڑا ہوا پرشن ہے راشترکی اسمتہ کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے راشترکی آرتھک آزادی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے راشترکی سمپروتہ کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے میں بہت بار ان نیتاؤں سے ملتا رہتا ہوں اور کبھی کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب کرسی پر نہیں ہوتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہی آپ کی ہوا کیوں نکل جاتی ہے آپ یہ الٹے کام کرنا کیوں شروع کرتے ہیں تو اکثر یہ نیتا آپ مجھ کو کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں راجی بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پرانی سرکاروں نے بہت سارے سمجھوتے کر رکھے ہیں 1994 کی سرکار نے گیٹ قرار کا سمجھوتا کر دیا اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں وہی سمجھوتا ہندوستان میں آگے بہانا ہے اور میں پھر ان کو ایک سوال اور پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر یہی بات ہے کہ پرانی سرکار نے ایک سمجھوتا کیا جس کا نام گیٹ قرار کا سمجھوتا یا ڈنکل پرستاؤ یا ڈبلو ٹیو کا ایگریمنگ اور ہم مانتے ہیں کہ وہ غلط سمجھوتا تھا اور آپ بھی اسی غلط سمجھوتے کو آگے بڑھا رہے ہو تو آپ میں اور پرانی سرکار میں فرق کیا کیا ہم آپ کو اس لیے لے کر آئے تھے بھوک دے کر کہ آپ بھی وہی غلطی کرنا جو پرانی سرکار کر رہی تھی تو آپ اس کو گھڑے سے نکال کے کھائی میں فیکنا چاہتے ہو ہم ایک سرکار لاتے ہیں وہ غلطیا کرتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں دوسری سرکار لاتے ہیں اب دوسری سرکار بھی وہی غلطی کرے جو پرانی سرکار کرتی ہے تو یہ سرکار بدلنے کا ناٹک کیوں کرتے ہو تم سب مل کر ایک ہی خاندان کیوں نہیں بنا لیتے ہندوستان کے لوگوں کو کیوں بے وکوف بناتے ہو کہ ہم الگ خاندان کے ہیں ہم الگ خاندان کے ہیں ہمارا چناؤچن ہاتھ کا پنجا ہمارا چناؤچن کمل کا پول یہ سب ایک کر دو جب پرانی سرکار کی نیتیوں کو ہی تمہیں چلانا ہے اور نئی سرکار کوئی نئی نیتی بنانا ہی نہیں چاہتی تو ہم تو مانتے ہیں کہ جنتا کے لیے تو یہ سب خاندان ایکی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر آپ کی نیتیوں میں فرق نہیں ہے تو جب آپ ووٹ ماننے جاتے ہو تو کیوں بولتے ہو سلانی پارٹی بیکار ہے میری پارٹی بہت اچھی ہے کہو کہ ہم سب پارٹی والے ایک ہی تھالی کے چکتے بڑھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں اب آپ کی ہمت ہو تو ووٹ دیجئے ورنہ مت دیجئے اور اگر اس ایمانداری سے ووٹ مانگو گے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تو ہندوستان کی پچاس ٹکا جنتہ ہی ووٹ دینے جاتی ہے پھر شاید پانچ ٹکا جنتہ بھی ووٹ دینے نہیں جائے گی لیکن یہ ایسا نہیں کرتے یہ جب چناؤ لڑتے ہیں تو بڑے بڑے وائدے کرتے ہیں آپ سے اور بڑے بڑے سپنے دکھاتے ہیں آپ کو اور ایسے ایسے مددے اٹھاتے ہیں جن کا مجھ سے اور آپ سے کچھ لینا دینا نہیں پچھلا چناؤ ہوا اس میں مددہ اٹھایا استھرتا کا پچھلا چناؤ ہوا اس میں مددہ اٹھایا گوڈ گورننس کا میرے لیے گوڈ گورننس کا مطلب کیا میرے لئے گوڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی سرکار کی کی ہوئی گلتیوں کو نئی سرکار نہیں کرے گی وہی میرے لئے گوڈ گورننس ہے اگر پرانی سرکار نے ودیشی کمپنیوں کو بلا کر ہندوستان کے بازار کو کھولا ہندوستان کے تین لاکھ ادیوگ اس میں بند ہو گئے آٹھ کروڑ مزدور بیکار ہو گئے تو گوڈ گورننس کا مطلب کیا ہوگا کہ نئی سرکار آئے گی وہ تین لاکھ بند پڑے ہوئے ادیوگوں کو نیا کھلوائے گی اور آٹھ کروڑ جو بیکار ہوئے ہیں ان کو نیا کام دلوائے گی تب تو میں سمجھتا ہوں کہ گوڈ گورننس ہوئی اب نئی سرکار آخر بولتی ہے کہ پرانی سرکار نے تو تین لاکھ ادیوگ بند کرائے تھے ہم چھے لاکھ اور کرائیں گے تو یہ گوڈ گورننس ہوا کہ بیٹ گورننس ہوا اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تیرے مہینے سرکار چلی اور گر گئی تو دنیا بھر میں استھرتا کا نعرہ لگا دیا اب تمہارے پاس استھر میزورٹی آ گئی تو تم تیرے مہینے کی سرکار نے جتنی ودیشی کمپنیوں کو بلایا اس سے اور زیادہ آپ بلانا چاہتے ہو تو استھرتا کس کے لیے جنتا کے لیے کہ تمہاری پرسی کے لیے تو استھرتا کا نعرہ یا گوڈ گورننس کا نعرہ جنتا کے لیے نہیں ہے استھرتا کا نعرہ اور گوڈ گورننس کا نعرہ ان کی اپنی جو کریتیاں ہیں جو انہوں نے گلت نیتیاں بنا رکھی ہیں انہی کو لگاتا راگے بڑھانے کے لیے ہے اس کا ارث بالکل صاف ہے اس کا ارث یہ صاف ہے کہ اب ہندوستان کی دو راجنیتک پارٹیوں سے تو آپ کوئی امید نہیں کر سکتے کہ وہ اس راشتر کے حط میں کچھ کریں گے انہوں نے تو گٹ جوڑ کر لیا ہے اور گٹ جوڑ ایسے وچتر طریقے سے کیا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے فکی کا ایک سمیلن ہوا تھا دلی میں اس سمیلن میں ہمارے ماننی پردھان منتری گئے اور بھاشن دے کر آئے کہ میں ادھاری کرن کی گتی کو اور تیج کرنے والا ہوں دوسرے دن میں نے دیکھا کہ شریمتی سونیا گاندی بھی پہنچ گئی وہاں بھاشن دینے اور انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار جب ادھاری کرن کی گتی کو تیج کرے گی تو ہم پورا سمرتن سرکار کو دینے والے ہیں تو اس کا معنی اندر کھانے میں دونوں کی دوستی ہے باہر کھانے میں جھگڑا ہے آپ کو دکھانے کے لیے جھگڑا ہے مجھ کو دکھانے کے لیے جھگڑا ہے اندر ہی اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے سمجھوتا کر رکھا ہے کہ تم نے جتنا دیش بیچا اس سے زیادہ ہم بیچیں گے تم نے جتنی چیمپینشپ ماری ہے اس سے زیادہ ہم ماریں گے تم نے ہم کو سمرتن دیا تھا ہم تم کو سمرتن دیں گے اس طرح کے گھٹ جوڑ کی راجنیتی اب شروع ہوئی ہے اور مشکل یہ ہے کہ جب اس طرح کی راجنیتی دیش میں چلتی ہے اور اس طرح کے ویدیعک لانے جب شروع ہو جاتے ہیں سنصد میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ اور آیا ہے کہتے ہیں اس دیش میں پرجاتنتر چلتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ بھینکر پیمانے پر چل رہی ہے اس دیش میں کیسی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے میں ویکتیغت روپ سے جانتا ہوں کیونکہ کانگریس پارٹی میں ایسے کئی ایمپی ہیں جو بیمان چھتر کے نجی کرن کے پوری طرح سے ویروڈی ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی میں ایسے کچھ ایمپی ہیں جو بیمان چھتر کے ویدیشی کرن اور نجی کرن کے پوری طاقت کے ساتھ ویروڈی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن کیا ہوگا میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو لوگ ویروڈی ہیں بیمان چھتر میں ویدیشی کمپنیوں کو بلانے کے ان کو وپ جاری کیا جائے گا ایک طرف دل لائے جائے گا دوسری طرف پارٹیوں کی طرف سے وپ جاری کیا جائے گا اور وپ جاری کر کے سانسدوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جو سرکار چاہتی ہے ویسا ووٹ ڈالو اگر تم نے سرکار کے کہنے پر ووٹ نہیں ڈالا تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور آج کل کے ایم پیز اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو پارٹی چھوڑنا منجور نہیں ہے بھلے ہی دیش کھڑے میں چلا جائے گا وہ باتچیت میں کئی بار مجھے کہتے ہیں میں کئی ایم پیز سے مل چکا ہوں دو سو پچاس سے زیادہ ایم پیز سے میں پچھلے تین ورشوں میں ملاؤں اور میں نے ہر ایک سے یہ پوچھا کہ آپ کیا مانتے ہیں ویدیشی کمپنیوں کو زیادہ آنا چاہیے دیما کے چھتر میں آنا چاہیے بینکنگ میں آنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اچھا ایمانداری سے یہ بتانا یہ بل آئے گا تب تم کیا کرنے والے ہو تو نے نے کہا راجی بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ویپ آئے گا اور جو ویپ کہے گا وہی ہمیں تو کرنا پڑے گا تو میں نے کہا آپ پھر ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہو میرے پاس تو آپ بولتے ہو کہ ہم آپ کے پرتندی بنیں گے اس لیے آپ ہم کو ووٹ دیجئے تو آپ میرے پرتندی بن کر ووٹ لے کر سنسد میں جا کر بیٹھتے ہو اور کام پارٹی کا کرتے ہو پرتندی میرے بنے ہوئے ہو کام پارٹی کا کرتے ہو تو تم سے جیسا بے وکوفی والا آدمی کون ہے مجھ سے ووٹ مانگا میں نے تم کو ووٹ دیا چھ ساک لاکھ کی آبادی کا آپ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری وہ چھ لاکھ ووٹر کے پرتی ہے یا ایک پارٹی کے ادھیکش کے پرتی ہے آپ بتائیے اور اگر آپ ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرتی بدتہ پارٹی کے پرتی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پرتندی ہیں آپ میرے پرتندی کہاں ہیں آپ تو پارٹی کے پرتندی ہیں اور دربا کے ہم سب کا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایمپیز جب سنسد میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو جتنی پگار ملتی ہے وہ جنتہ کے پرتندی کے روپ میں ملتی ہے ان کو جتنی سویدھائیں ملتی ہیں وہ جنتہ کے پرتندی کے روپ میں ملتی ہیں ان کو جتنی اور دوسری طرح کی سیوائیں ملتی ہیں وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہیں لیکن کام یہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں نہیں کرتے دربھا کے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب سانسد پارٹیوں کے بندھوا مزدور ہو گئے ہیں بانڈڈ لیور ہوتا ہے نا وہ مالک کی اکشا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ویسے ہی بانڈڈ لیور ہمارے یہ سب سانسد ہو گئے ایک طرف مانتے ہیں سدھانت روپ میں کہ آپ کی بات برابر ہے لیکن سانسد کے اندر جب اس کے ورد ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چھمتا کے باہر ہے کیونکہ پارٹی کا وپ جاری ہو گیا آپ جان لیجئے یہ پارٹیوں نے وپ جاری کرنے کی جو پرمپرہ بنائی ہے یہ ہندوستان کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جانے کی نشانی ہے ہندوستان کو ہٹلر شاہی کی طرف لے جانے کی نشانی ہے یہ ہٹلر شاہی یہی ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے من کی بات نہیں کہہ سکتا ایک نیتا سوچتا ہے ایک عدیقش سوچتا ہے ایک آدمی سمجھتا کرتا ہے اور باقی سب کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم اس کو مانو اور اس کا پالن کرو ویسے ہٹلر شاہی کی طرف یہ دیش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ویدیشی پونجی نویش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ویدیشی کمپنیوں کا پرویش بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہندوستان اب ہٹلر شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے پرجاتانترک دیش نہ رہ کر اب یہ ایک ڈکٹیٹر شپ والا دیش ہو گیا ہے اب ایسی پرستطی میں ہمارے سامنے چناؤتی ہے اور یہ ہمارے سامنے ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس لڑائی کو کیسے لڑیں تو میرا آپ سے ایک نویدن ہے کہ اس لڑائی کو لڑنے کے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ لڑائی آپ کے اکیلے کی لڑائی نہیں ہے یہ پورے بھارت کی اسمیتہ کی لڑائی ہے کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ بیما کے چھتر میں سیوہ کے چھتر میں بیما کے چھتر میں بینکنگ کے چھتر میں اس سارے کے سارے چھتر میں ویدیشی پونجی کا آنا ہندوستان کی اسمیتہ کا چلا جانا یہ سیدھا سیدھا اس سے جڑا ہوا اور آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں ایک امریکن راجیت ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا فرینک وزنر آج تو وہ چلے گا یہاں سے اب دوسرے ایک امریکن راجدوت ہیں لیکن فرینک وزنر نے انیس سو چورانوے کے سال میں ایک بڑی گمبیر بات کہی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس ایک بات کو سن کر آپ کلپنا کریے کہ امریکہ کی یوجنا کیا ہے فرینک وزنر نے انیس سو چورانوے کے سال میں ڈلی میں ایک سبھا میں یہ بولا کہ امریکہ کی پونجی نویش کرنے والی جو بیما کی کمپنیاں ہیں بہنے امریکہ کے سروس سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں وہ جس دن بھارت میں گھج جائیں گی اس دن امریکن پونجی پتیوں کا سارا پربتو ہندوستان پر چھا جائے گا اور اس نے یہ بات بہت اس پشتتہ سے کہی کہ امریکن بیما کمپنیاں وہ چاہے لائی سی میں ہو لائف انشورنس میں ہو یا جرنل انشورنس میں ہو امریکہ کی بیما کمپنیاں امریکن پونجی بات کا اور امریکن سامرہ جواد کا جھنڈا اٹھانے والی کمپنیاں ہیں آپ جب آپ گوھر کریے فرینک وزنر کے شبدوں کو اس نے کہا کہ امریکہ کی بیما کمپنیاں امریکن سامرہ جواد کا جھنڈا لے کر چلنے والی کمپنیاں ہیں اور جس دیش میں امریکہ کی بیما کمپنیاں یا سیوہ چھیتر کی کمپنیاں جم جاتی ہیں انہی دیشوں میں امریکن سامرہ جواد کا جھنڈا گڑ جاتا اس کا مانے کیا ہو رہا ہے اب امریکن سامرہ جواد کا جھنڈا گالنے کے لیے ہندوستان کی جمین کو کھولا جا رہا ہے اس لیے یہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ آپ کی اکیلے کی لڑائی نہیں ہے یہ سمپور بھارت کی اسمتہ کی لڑائی ہے ہماری آرثک آزادی کو بچانے کی لڑائی ہے ہماری راشتری سمپربتہ کو بچانے کی لڑائی ہے اور اگر یہ لڑائی ہندوستان کی اسمتہ کی لڑائی ہے تو یہ آپ کی اکیلے کی نہیں ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کی پرجاکی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شیطر کو بچانے کے لیے پوری طاقت سے سنگرش کریں جن لوگوں نے ہمارے لائی سی یا جی آئی سی میں پونجی نبیش کیا ہے آپ کی پولیسیز گھڑی دی ہیں جن لوگوں نے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے ایک طرح سے آپ کے سیکٹر میں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شیطر کو بچانے کے لیے سنگرش کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں رننیتی دو طرح کی بنانی ہوگی ایک تو رننیتی یہ بنانی ہوگی کہ ویاپک سماج کے حصے کو کیسے اس آندولن میں جوڑا جائے ہم اکیلے اس آندولن کو نہیں لڑیں گے اگر آپ اکیلے لڑیں گے تو مشکل میں فسیں گے آپ کو باقی سب لوگوں کو ساتھ لے کر یہ آندولن میں چلنا ہوگا بیما کے چھتر کے لوگوں کو شامل کرانا ہوگا بینکوں کے چھتر کے لوگوں کو شامل کرانا ہوگا سکشہ چھتر کے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہوگا ویاپار چھتر کے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہوگا گریب کسان کو اس میں بلانا ہوگا گریب مزدور کو اس میں شامل کرانا ہوگا ہندوستان کے کروڑوں کروڑوں کے سماج کا پرتنی دیت تو اس آندولن میں اگر ہوگا تو نشت روپ سے ہم یہ کام کر سکیں گے اور میں اس خاطری کے ساتھ اس مشوات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو جیتیں گے دوسرا کام ہم اور کر سکتے ہیں اور وہ کام ہمارے آزادی بچاؤ آندولن نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اس پوری لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑنے کے لئے تیار جب راجیل جی آپ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں راجیل جی آپ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ایک تو ہم اپنی طرف سے آپ کو وائدہ کرتے ہیں کہ پوری طرح سے کندے سے کندہ ملا کر اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ پوچھیں گے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں آپ جو آندولن کر رہے ہیں اور مجھے جانکاری ہے اور بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بیما چھتر کے کرمچاریوں نے ایک سواکشری مہم چلایا تھا ہستاکشر لینے کا مہم چلایا تھا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ دیڑ کروڑ سے زیادہ ہستاکشر پورے ہندوستان سے اکٹھے ہو کر سنسد میں بھیجے گئے اس کے لیے میں آپ سب کو ابنندن دینا چاہتا ہوں جس طرح کا آپ نے ہستاکشر ابیان شروع کیا ویسا ہی ایک ہستاکشر ابیان ہم آزادی بچاؤ آندولن کی طرف سے چلا رہے ہیں آپ کا جو ہستاکشر ابیان تھا اس میں بیما کے چھتر کو بچانے کی بات کہی گئی ہے ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کا ہستاکشر ابیان شروع کیا ہے اور سمپون ہندوستان کے سبی چھتروں کو بچانے کی بات ہم اس میں کر رہے ہیں ہندوستان کے پیتیس لاکھ لوگوں سے ہم سواکشری ابھی تک لے چکے ہیں پیسٹ لاکھ سے ہم اور لینے والے ہیں جس دن ہم کو پیسٹ لاکھ اور لوگوں کی سواکشری ملے گی ہستاکشر ملیں گے تو ایک کروڑ لوگوں کے ہستاکشر لے کر ہم بھی یہی کرنے والے ہیں جو آپ نے کیا آپ کے ڈیڑھ کروڑ ہستاکشر نے بھارت سرکار پر کافی دباؤ بنایا ہے اور سنسد کے اوپر بہت دباؤ بنایا ہے جس دن وہ ہستاکشر سوپے گئے تھے میں اس دن ڈلی میں تھا ٹرک میں بھر بھر کے جب وہ ہستاکشر سنسد کے گیٹ پر لے جا کر رکھے گئے تو بہت سارے سانسدوں کے ہوش اڑ گئے جو ودیشی کمپنیوں کا سمرتن کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ اب سودیشی والوں کی بات طاقت لے رہی ہے ان کی طاقت اب دیرے دیرے بڑھ رہی ہے تو اس ہستاکشر ابھیان نے ایک جوردار ابھیان چلایا اور دباؤ بنایا اب اسی دباؤ کو اور گہرا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک کروڑ کا ہستاکشر لے کر ایک ابھیان شروع کیا ہے اور بہت جلدی ہم سرکار کو دیں گے ہماری بات بلکل دو ٹوک ہے سیدھی سیدھی ہے کہ یہ بھیما کے چھتر میں ہی نہیں پورے سیوہ کے چھتر میں جو نزی کرن اور ودیشی کرن کی بات ہے وستووں کے چھتر میں جو ودیشی کرن نزی کرن کی بات ہے وہ سب کی سب ایک ساتھ ہندوستان میں رد کی جانی چاہیے جن نیتیوں کو سنسد میں بنایا ہے پچھلے سات آٹھ ورشوں میں سنسد ان نیتیوں کو واپس لے یہ ہندوستان کے ایک کروڑ لوگوں کا جنادیش ہے ہم یہ بھاشا بولنے والے ہیں جو لوگ اپنا ہستاکشر دے رہے ہیں سواکشری دے رہے ہیں وہ سرکار کو جنادیش دے رہے ہیں کیونکہ ہم سرکار کے مالک ہیں سرکار ہماری نوکر ہے ہمارے دیئے گئے ووٹ پر سرکار بنتی ہے معنی ہم مالک ہیں سرکار نوکر ہے تو نوکر بینا مالک کی انمتی کے کوئی کام نہیں کر سکتا اور اگر ایسا نوکر کوئی آ جائے جو مالک کی انمتی کے بینا کام کرتا ہے تو کان پکڑ کے ایسے نوکر کو باہر نکال دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں تو وہ ایک کروڑ لوگوں کے ہستاکشر لے کر ہم سنسد میں جائیں گے سرکار کو سمجھائیں گے سرکار میں ہماری بات سمجھی تو بہت اچھا نہیں سمجھی تو وہ ایک کروڑ لوگوں کا ہستاکشر لے کر ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ایسے جتنے بھی ودیعک پارت ہوں گے ان کے خلاف اس سے لے کر آئیں گے آپ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کوئی سمجھان ویروضی سمجھوٹا نہیں کر سکتی بھارت سرکار سمجھان ویروضی کانون بھی نہیں بنا سکتی درباگی سے سیوہ کے چھیتر میں جو ودیشی کمپنیوں کو بلانے کے کانون ہیں یہ سب سمجھان ویروضی ہیں اور ہمارے راشتر ویروضی ہیں ہم سپریم کورٹ میں یہ صد کریں گے اور سپریم کورٹ کی مدد سے کہیں گے کہ سرکاروں کو آدیش دیا جائے کہ وہ ان کانونوں کو رد کرنے کے لیے کوئی بھومکہ اپنا ہے اگر سپریم کورٹ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے بہت اچھا لیکن اگر سپریم کورٹ کو بھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک آخری ہتیار ہمارے پاس بچے گا اور وہ ہوگا سمپون بگاوت کا اور پوری کی پوری کرانتی کا سب شاید اس تیش میں اور اس کے لیے راستے کیا ہوں گے ایک طرف تو ہندوستان کے لوگوں میں جنمت بنانا ہوگا گاؤں گاؤں جانا ہوگا لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ بیما کے چھتر میں ودیشیوں کے آنے سے کیا نقصان ہوگا بینکوں میں ودیشیوں کے آنے سے کیا نقصان ہوگا پونجی کے چھتر میں ودیشیوں کے آنے سے کیا نقصان ہوگا کروڑوں لوگوں کو یہ بات جب سمجھ میں آئی گی تو وہ آپ کے ساتھ اس لڑائی میں جڑتے جائیں گے اور وہ کام پچھلے آٹھ ورشوں سے ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں آزادی بچاؤ اندولن اور ہمارے ساتھ ایسے ستر سنگٹن ہیں دیش میں وہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں اور جس دن کروڑوں کی سنکھیاں میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو کوئی سمجھوتا دنیا کا ٹکے گا نہیں کوئی دبلو ٹیو ہندوستان میں رہے گا نہیں کوئی آئی ایم ای فور ورڈ بینک کی نیتیاں اس دیش میں چلے گی نہیں کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی سمجھوتا ہو ہمیشہ انریورسیبول نہیں ہوتا کوئی بھی سمجھوتا ہو وہ ریورسیبول ہوتا ہے کئی بار سمجھوتے ہوتے ہیں دنیا میں اور وہ رد کیے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ چورانوے کے سال میں جو گیٹ کرار کا سمجھوتا ہو گیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ رد ہی نہ ہو سکے میں آپ کو ابھی بول کر جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ دن نہیں اگلے دو تین سال کے اندر یہ دبلو ٹیو ہی خلاص ہونے جا رہا ہے اور یہ دبلو ٹیو کے سارے سمجھوتے رد ہونے جا رہا ہے کیونکہ دنیا بھر کے دیشوں میں یہ ہنگامہ شروع ہو گیا ہے سی ایٹل کی میٹنگ کل سے شروع ہو رہی ہے اور اس سی ایٹل کی میٹنگ میں دنیا بھر کے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ پہنچے ہیں دبلو ٹیو کا ویروت کرنے کے لیے ویدیشی کمپنیوں کا ویروت کرنے کے لیے ایک باجو میں سرکاری پرتنی دی پہنچ رہے ہیں دوسرے باجو میں ہزاروں لوگ دنیا بھر کے پہنچ رہے ہیں اس میں آزادی بچاؤ اندولن کے پرتنی دی بھی جا رہے ہیں کل سی ایٹل یا آج رات کو روانہ ہو رہا ہے وہ دلی سے تو یہ دنیا بھر کے لوگوں میں اب یہ چرچہ شروع ہو گئی ہے مزدور کسان گریب آدمی جو بھکمری کا شکار ہے جس کو دو جون کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہے سادھارن قسم کا ویقتی ہے وہ جان گیا ہے کہ ان ویدیشی کمپنیوں سے ان کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا اگر اس کا بھلا ہوگا تو اپنے دیش کے لوگوں کے دوارہ ہوگا اپنی پونجی کے دوارہ ہوگا اپنی عبیقرم کے دوارہ ہوگا اپنی سنسکرتی اور سبتہ کے دوارہ ہوگا تو ایک باجو میں سرکاری لڑائی لڑنی ہے سرکار کے اس طرح پر دوسرے باجو میں جنتہ کو موبیلائز کرنا ہے اور تیسرے باجو میں دنیا بھر کے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے جو وٹیو کے خلاف ہیں جو ورڈ بینک کے خلاف ہیں جو آئی ایم ایف کے خلاف ہیں تین اس طرح کی لڑائی یہ لڑنی ہے اور اس لڑائی میں ہم سب ایک ساتھ مل کر اگر لگیں گے کندے سے کندہ ملا کر تو جرور یہ لڑائی میں ہم جیتیں گے اور کامیاب ہوں گے میں آپ سے ایک آخری نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی لڑائی لڑتے ہیں تو سنکلپ کرتے ہیں دنہ سنکلپ کے دنیا میں کوئی لڑائی جیتی نہیں جاتی ادھورے سنکلپوں سے لڑی گئی کوئی بھی لڑائی دنیا میں کبھی سفل نہیں ہوئی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سنکلپوں سے جب لوگوں نے کام شروع کیے ہیں تو بڑے بڑے کام اس میں ہو گئے ہیں اندوستان میں دنیا بھر کے اتحاس کا اگر آپ عدیان کریں اور آپ پائیں گے کہ جن جن دیشوں میں کرانتیاں ہوئی ہیں وہ سنکلپ لینے والے لوگوں کے کمٹمنٹ کے کارن ہوئی ہیں اگر ہم بھی ایسا کوئی سنکلپ کریں گے اپنے راشتر کے لیے اپنے لیے اپنے سبتہ کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تو جرور ہم اس سنکلپ کو دھارن کر کے اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں تو میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا کہ یہ لڑائی امریکن پونجی واد کے خلاف ہے یہ لڑائی امریکن سامراج واد کے خلاف ہے یہ لڑائی یوروپین پونجی واد اور یوروپین سامراج واد کے خلاف ہے یہ لڑائی ودیشی کمپنیوں کے سامراج واد کے خلاف ہے تو اس لڑائی میں اگر ہم سب لوگ امانداری سے شامل ہوتے ہیں تو میرا نویدن ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اپنے ویکتیگت جیون میں ایسا کام نہ کریں جس سے امریکن پونجی بات مجبوط ہو امریکن سامراج بات مجبوط ہو یوروپین پونجی بات مجبوط ہو یوروپین سامراج بات مجبوط ہو تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی اس کے لیے کیا کریں جو امریکن کمپنیاں بھارت میں گھسنا چاہتی ہیں یا گھس چکی ہیں اور اندوستان کی لوٹ کر رہی ہیں ان سب امریکن اور یوروپین کمپنیوں کا پوری طاقت سے بہشکار کرنا ہوگا گاؤں گاؤں کے لوگوں کو اس کے بہشکار کے لیے تیار کرانا ہوگا تو آپ پوچھیں گے وہ کیا کریں میرا آپ سے نویدن ہے کہ یہ لڑائی آج سے اگر شروع مانتے ہیں آپ تو آج سے امریکن کمپنیوں کا سامان خریدنا بن کریے یوروپین کمپنیوں کا سامان خریدنا بن کریے اور آپ ایسا سنکل کریے کہ اپنے جیون میں کبھی بھی پیپسی کولا پییں گے نہیں کوکا کولا پییں گے nominated تھم سب پییں گے نہیں لیمکا سٹرا میرنڈا مہنگو فروٹی پییں گے نہیں کالگیٹ جیسی کمپنیوں کا سامان استعمال کریں گے نہیں ہندوستان لیور پ روکٹر ان گیمبل جیسی کمپنیوں کا سامان خریدیں گے نہیں ان ساری ویدیشی کمپنیوں کا اگر ہم بہشکار کریں گے تو سارے دیش میں بہشکار کا ایک آندولن بنے گا اور جانتے ہیں وہ کس دن آپ کے کام آئے گا اگر آج آپ نے ودیشی اور امریکن وسطوں کا بہشکار کرایا اور ہندوستان کی جنتہ اس بہشکار کے آندولن میں شامل ہوئی تو کل جب امریکن بیما کمپنیاں بھارت میں آئیں گی تو ان امریکن بیما کمپنیوں کا بہشکار کرانے کے لیے ہمیں پوری طاقت کے ساتھ جنتہ کے پاس جانے کا عدیقار ہوگا ایک ساتھ یہ بہشکار کا آندولن پورے دیش میں چلے گا تو جرور ہم اس میں سفل ہوں گے یہ لڑائی کا آخری حصہ ہوگا میں آپ سے یہی نویدن کرنے آیا تھا اور نویدن کے ساتھ ساتھ ایک ونمرتہ کے ساتھ انمان آگرہ کرنے آیا کہ آپ نے یہ لڑائی اگر شروع کی ہے تو اس کو جاری رکھیے کسی بھی قدم پر اس لڑائی کو کمزور مت ہونے دیجئے جتنا بن سکے آپ اپنی طاقت اور چھمتہ سے اس کو لڑیے دوسرے لوگوں کی طاقت اور چھمتہ آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہو اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اور ہمارے آندولن کی طرف سے آپ یا آپ کے آندولن کی طرف سے ہم ہم سب ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ہم سب ایک ہی سماج کے لوگ ہیں ایک ہی طرح سے اس راشتر کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے لوگ ہیں تو ہم سب ایک پریوار کے لوگ مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے تو جرور قدم ہمارے سفلتہ کی طرف بڑھیں گے ہم لڑیں گے اور اس لڑائی کو جیتیں گے اس سنکل کے ساتھ آپ کا بہت آبھار بہت دھنے بات ہم سب ہم سب ہم سب ہم سب کمگار ایک تا